نمسکار میں ہوں اکشان ادھا آپ لائف سٹیز دیکھ رہے ہیں لے کر حاضر ہوں میں آپ کے لئے بیہار کی بات اور بیہار میں آج کل باتیں ایک ہی مددے سے جڑی ہو رہی ہیں چم کی بخار اب ایسا ہوا ہے کہ نیتا اس پر بولنے سے بچ رہے ہیں جو سرکار کے نیتا ہیں جو سرکار ہے وہ اس پر بولنے سے بچ رہی ہے عب مکہ منتری سوشیل کمار مودی آج بینکرز ایک میٹنگ میں تھے بینکرز کی میٹنگ میں تھے جہاں میڈیا نے ان سے اس پر سوال پوچھا انہوں نے پہلے تو کہہ دیا کہ اس کے لئے الگ سے پریس کانورز آجت ہوگی مغربات میں جب وہ اس کاریگرم سے باہر نکلے تو میڈیا اور لگاتار ان سے ان باتوں سے جوڑی سوال پوچھنے کی کوشش کرتی رہی لیکن شوشیل مودی مون رہے کوئی جواب نہیں دیا ایک سو سے ادھک بچے مر چکے ہیں ایک سو بیس کا آکھڑا پار ہو گیا ہے آج بھی آٹھ بچوں کی موت ہوئی ہے پندرہ دن بیچ جانے کے بعد دوہزار انیس جب میڈیکل سائنس بہت ڈیولپ ہو چکا ہے تب بھی بچوں کو نہیں بچایا جا پا رہا ہے سرکار برکل بھی وفل ثابت ہو گئی ہے کچھ ایسے قدم نہیں اٹھا رہی کہ بچوں کے جان کو بچایا جا سکے امرجنسی کے ستھتی اتپن ہو گئی ہے جس طرح سے ایک کے بعد ایک موتے ہو رہی ہے مگر سرکار اس پر بہت ہی آرام سے ویچار کر رہی ہے اور نتیش کمار گئے تھے مظفر پر دیکھنے آدیش دے کر گئے ہیں کہ آئی سی او کا جو دائرہ ہے وہ بڑھایا جائے گا اور زیادہ بیٹس کے انتجام کی جائیں گے لیکن یہ کب ہوگا بچوں کے مرنے کا سلسلہ تو رک نہیں رہا اب بھی اگر یدستر پر کام نہیں ہوگا تو کب ہوگا ہر روز بچے مرتے رہیں گے ان کے گریب ماتا پتا ایسے ہی روتے بھی لگتے رہیں گے ان کے دیکھنے انہیں سننے والا کوئی نہیں ہے جب ہم بات کر رہے ہیں مظفر پر کی تو یہ بھی بات جوڑنا بہت ضروری ہے کہ اورنگاباد بھی بیہار کا ایک شیطر ہے جہاں پر غرمی سے اب تک سوہ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں جو اراصل صرف اورنگاباد میں نہیں بلکہ اورنگاباد گیا آرول جہانباد اس شیطر کو ملا کر جو آدھا مغد اور آدھا شہباد کا شیطر ہے وہ غرمی سے اس قدر تپ رہا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں سرکار اس پر کوئی ایسی قدم اٹھاتے ہیں ایسے بڑے ایکشن لیتے ہوئی نہیں دکھتی مظفر پر میں بھی پندرہ دن بیٹ چکے ہیں اب تو سولہ دن چل رہا ہے سولہ سترہ دن جب نتیش کمار گرے تھے تب بھی بہت دیر ہو چکی تھی سو سے ادھک بچے مر چکے تھے اب یہ آخرہ ایک سو بیس کو بھی پار کر چکا ہے لیکن کیا پہلے دن سے ہی ہم یعنی کی سرکار اسے روکنے میں نہیں لگ سکتی تھی ہم لوگ عام لوگ جو ہیں وہ انڈیویجوالی اپنا سہیوگ کر سکتے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے ہر سال ایسے عالم ہو جاتے ہیں کہ چم کی بکھار یا کسی اور آپدہ سے بچوں کی موت ہوتی ہے دو ہزار چھے میں بھی یہ سو کا نہیں بلکہ دو سو کان کھڑا چھو گئی انیس سو تیرانوے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب چم کی بکھار فیلتی ہے اور اس میں لوگوں کی بچوں کی خاص کر کے موتیں ہوتی ہیں سرکار کہہ دیتی ہے کہ کوئی ریسرچ سینٹر بنے گا جس سے کی اس ان طرح کی تمام گھڑناوں کو پہلے ہی روکا جا سکے کہ مگر پھر سے آپدہ آ جاتی ہے جیسے بار کو لے کر کے بیہار کب سے بار سے ترست ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اپائے کریں گے اس کے راستہ نکالیں گا اور پھر آج مدبنی اور سپاہل کے شیطر میں بار کا کہہ رہا ہے دیکھنے کو ملا اب آگے اس سے کیسے نپٹتی ہے یہ سوال بھی سرکار کے لئے تو کھڑا ہوا ہی ہے لیکن مزفرپور میں آنکڑے تھم نہیں رہے بچوں کی موت ہوتی جا رہی ہے آج بھی آٹھ بچے ہمارے کم ہو گئے مگر سرکار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے آج بھی کئی جو بدھی جی بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیمچ لگا دیا جائیں باہر سے ڈاکٹروں کو بلالیا جائے ایک آئیٹیفیشیل آئی سیو تیار کر دیا جائے ایک ٹیمپورری آئی سیو تیار کر دیا جائے تو یہ سب چیزیں آسانی سے نکٹائی جا سکتی ہیں ہمارے پاس بہت سکشم ڈاکٹرز ہیں دبائیں ہیں سبیدھائیں ہیں چیزیں ہیں مگر ایک کمی ہے تو ایک اچھا کی کی ہاں ہمیں ان بچوں کی موت کو روکنا ہے وہ اچھا شکتی نظر نہیں آتی اور آج جب سوشیل کمار موڈی میڈیا سے گھرے تو رسل میڈیا والے ابھی مظفرپور بھی گئے تھے جو کی پٹنا کے میڈیا والے ہیں وہ کیونکہ مکہ منترین نیتیش کمار وہاں تھے مظفرپور میں ہمارے چینل کے سا یوگی اور انہیں چینل کے سا یوگی ہیں لیکن جب ہم لوگ وہاں گئے تو اس کے بعد ایک سوال جو وہاں کی گریب جنتہ پوچھ رہی تھی کی آپ کیوں نہیں مدد کر رہے آپ کو نیتہ پہچانتے ہیں آپ لوگ نیتہ کو جانتے ہیں آپ اگر کہیں گے تو وہ آپ کی بات مانیں گے تو کچھ اس بات کا اثر تھا آج سوشیل موڈی سے جب آمنے سامنے ہوئے تو ان تمام چیزوں پر ان سے پوچھا گیا گرے سوشیل کمار موڈی حرپترکار یہی پوچھ رہا تھا کوئی موت بانڈے سے استیفہ نہیں مانگیں گے کوئی پوچھ رہا تھا کہ سرکار کر کیا رہی ہے اب کیا کر رہی ہے کیا کس کمکرمین ان سے ابھی بھی نہیں اٹھی ہے سرکار ہر طرح کے سوال سے سوشیل موڈی کے اردگیر اور سوشیل موڈی چپ چاپ کھڑے لفٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب لفٹ آئے اور کب وہ میڈیا کے سوالوں سے بچ کر بھاگ جائے مگر اتنا ہی وقت کافی تھا اور اب یہ جو گھٹنا ہے یا ہر اور چرچہ میں ہے کہ اس طرح سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتے بچتے نظر آتے ہیں اور بات بھی شہی ہے سوالوں کا سامنا قرے بھی کیسا جب ایک سو بیس سے ادھک بچے مر گئے اور سواست منتری پوچھتے ہیں سکور کیا ہوا ہے تب چار وکٹ گرے تھے مگر جو دوسرا سکور چل رہا تھا وہ سارے لیمٹ کو پار کر چکا ہے اب ایک سو بیس کے پار ہے اس پر دھیان دینا ضروری ہے اشوینی کمار چوبے جو کیندری سواست منتری راج ہیں راج کیندری سواستراج منتری ہیں وہ بھی ہر شوردن جو کیندری سواست منتری ہیں ان کے پریس کانفرنس میں سوتے نظر آئے اور اب مظفر پور میں بھی جو سرکار کا رویہ ہے وہ بہت ہی نقرات منت دیکھنے کو مل رہا ہے ایک کے بعد ایک بچوں کے موت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تم نے کا نام میں لے رہا ہے ہر اور قحرام مچا ہے اور سرکار جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پلہ جھڑتے ہوئے بچنے کی کوشش کر رہی ہے شاید اس انتظار میں ہے کہ بارش ہو جب بارش ہوگی تو چمکی بخار کا اثر کم ہوگا گرمی سرات ملے گی اور ان پہلو جو ہیں اس پر بھی اثر پڑے گا تو تھوڑا بوجھ مٹے گا پھر شاید اسے روکا جا سکے لیکن انسٹینٹلی کوئی بھی ایسے ایکشن نہیں لیے گئے ہیں اور سوشیل کمار مودی اسی میٹنگ میں دو دو ہزار روپے پلیٹ کا کھانا سجا تھا مگر مزفر پر میں سو سے ادھک بچے بھوک سے مر گئے کیونکہ یہ جو بخار ہے وہ ان پر زیادہ اثر کرتی ہے آپ دیکھیں معاملے جہاں سبھی آئیں گے دراصل یہ گریب ہوتا ہی جڑا ہے کیونکہ بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے کوپوشن کے سکارے رات کو بھوکی پیٹ سو جاتے ہیں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ان پر پہلے اثر کرتی ہے اور چڑھ جاتا ہے یہ دماغی بکھار جسے چمکی کہا جاتا ہے مگر خود کھانے کے لئے دو ہزار روپے پلیٹ کی تھالی میڈیا کو کھلانے کے لئے بھی اور جو لوگوں وہاں آئے تھے اس کو کھلانے کے لئے بھی دو ہزار روپے پلیٹ کی تھالی چانکیا ہوتل میں پٹنا کے مگر ان کے لئے کچھ نہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے جن کے پاس گرمیوں سے بچنے کے لئے چھت نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں ہر طرح کی کمیوں سے وہ جوج رہے ہیں سرکار کی ہی ذمہواری تھی ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی سرکاری سے لیتی ہے نظر نہیں آتی خود بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑے بڑے تھالیاں سج جاتی ہیں اور ہر طرح کی چیزوں کر بات کر لی جاتی ہے مگر ان پر بات نہیں ہوتی بہرحال وکاس مظفر بھر سے ہمیں ہر پل کے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہماری بھی نظر بنی ہوئی ہے ہم بھی اپنے اور سے پورا پریاز کر رہے ہیں کہ سرکار اس پر زیادہ ایکٹیو دیکھے ہر اور ہاہاکار ہے حالات بہت ہی دینیاں ہو گئے ہیں بچوں کے لئے کچھ کر نہیں پا رہی سرکار اور انداباد میں بھی ہیٹ سٹروک ایسی ہوئی کی سو سے زیادہ لوگ مر گئے دو تین دن میں ملا کر یہ ہوا لیکن سرکار جلا پرشاشن ان ہر چیزوں سے وفل دکھ رہا ہے کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آتا اور پہلے سے کچھ کیا ہوا نظر نہیں آتا اب تو دیکھیں نا کہ پندرہ دن تک سے سلسلہ یہاں جاری ہے موت کا آج بھی آٹھ ہو گئے اب نہیں روک پائیں گے تو کب روک پائیں گے سی ایم بھی چلے گئے وہاں میڈیکل آفیسر جو ہیں وہاں کہ وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں ہوتا کچھ اور ہے نظارہ پورا دینیا ہوتا ہے کیونکہ بیہار کی خبر ہے اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اب تو ڈلی سرکار بھی مدد کرنے کا پریاز کر رہی ہے لیکن وہ ویل جو ہوتی ہے کہ چاہ کی ہمیں اسے روک دینا ہے شاید وہ ہمارے مکہ منتری میں ہے نہیں نہیں تو آرمی سے مدد لی جا سکتی تھی الگ جگہوں سے ڈاکٹروں کو بلائے جا سکتا تھا باہر کی چھوڑیے بیہار کے ڈاکٹروں کو بلا کر وہاں پر کیمپ لگوایا جا سکتا تھا جس میں بچوں کی اچھی ٹریٹمنٹ ہو جب ہم پٹنا میں پرکاش پر کے لیے ٹینٹ سٹی بنا سکتے ہیں تو پھر وہاں پر ٹینٹ یا ٹیمپری آئی سیو کیوں نہیں بنا سکتے ہیں کوئی بڑا ٹیکنالوجی اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے ایک پورو ڈی جی ایموں نے ہمیں بتایا کی آرمی جب اپنے اپریشنز میں ہوتی ہے تو ہر کچھ دوری پر ایک ٹیمپری ہسپیٹل بن جاتا ہے تو آئی سیو بنانے میں بھی بڑی بات نہیں تھی لیکن سرکار کے پاس وہ چاہت نہیں ہے اب ڈلی سرکار مدد کے لیے آگے بھی بڑی ہے تو ادھر وہ بھی دیکھنا ہے کیا ڈلی سرکار کی باتوں کو اپنی بیہار سرکار سنتی ہے مانتی ہے لیکن حالات بہت دینیاں ہیں ہر اور بہت بری استھیتی ہے اور اس بیچ بچے کے ماننے کا سلسلہ لگتار جاری ہے آپ بنے ڈلی سیریز کے ساتھ ہر خبر اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے لے کر آئیں گے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ